تو کبوتروں کا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے یہ حضور علیہ السلام کی دعا تھی اس وقت دعا دی کہ ان پرندوں نے آ کر یہاں پر ایک وسیلہ بنایا کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کبوتری بیٹھی ہوئی ہے یہ جالا لگا ہوا ہے تو یہاں پر نہیں کوئی ہو سکتا انہوں نے کہا وقت ضائع نہ کرو یہاں سے فوراں چلے گئے تو یہ کبوتروں کو حضور علیہ السلام نے دعا دی اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی مقدس جگہ ہوتی ہے مسجد مزارات وہاں پر یہ کبوتر موجود ہوتے ہیں اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حرم شریف میں خانہ کعبہ کی اوپر بھی گھومتے ہیں مسجد نوی کے اوپر بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں گھومتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے تو میں نے ایک دن ایک کتاب پڑھی اور بہت پرانی تاریخ کی کتاب تھی جب یہ سعودی حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حرم کے اوپر پرندے آتے ہیں مدینہ شریف میں تو یہ مسجد نوی کے اوپر بیٹھتے ہیں نمازیوں کے اوپر بھی بیٹھ کر دیتے ہیں تو یہ گندگی پھیلاتے ہیں اس لیے ان کو یہاں سے کہیں دور بھیجا جائے یا ختم کر دیے جائیں مدینہ شہر سے تو انہوں نے بڑی ایک کوشش کی تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں تو ساتھ دانے لے کر آتے ہیں وہ یہاں پر ڈالتے ہیں تو یہ پرندے اس لیے بیٹھتے ہیں ان کو دانہ یہاں مل جاتا ہے تو پرندے بھی یہاں پر آ جاتے ہیں تو ہم ایک ترکیب کرتے ہیں کہ ان دانوں کو پہاڑوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو پرندے آہستہ آہستہ ادھر شفٹ ہو جائیں گے اور یہاں کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ یہاں دانہ ڈالے سختی سے منع کر دیے جائے لوگوں کو اعلان کر دیے جائیں کہ کوئی بھی بندہ یہاں دانہ نہیں ڈالے گا حرم شریف کے اندر تو لوگوں نے اسی طرح کیا چونکہ حکومت کا حکم تھا لوگوں نے دانے ڈالنے چھوڑ دیے تو اب پرندے پھر بھی نہیں جا رہے تھے وہ کبوتر پھر بھی وہاں سے نہیں جا رہے تھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر کچھ کبوتر ایسے تھے جو بھوکے پیاسے وہیں مسجد نبوی کے پاس مر گئے تھے لیکن مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا تھا یہ حضور کے ساتھ محبت تھی کہ مر جائیں گے لیکن یہ در نہیں چھوڑیں گے ان کبوتروں کی محبت ہے پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ ہمارا غلط ہے یہ ان کی محبت ہے وہ جانا نہیں چاہتے ہم کون ہوتے ہیں حضور کے در سے کسی کو بھیجنے والے تو اب جو ہے وہ پرندے ہمیشہ رہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب کرونا سٹارٹ میں شروع شروع میں ہوا تو تواف روک دیا گیا زندگی میں شاید ہم نے پہلے مرتبہ ایک منظر ایسا دیکھا کہ دن رات میں کسی بھی وقت میں تواف رک گیا ہو تو اس وقت خبروں میں بھی یہ خبر چلی ٹی وی پر کہ وہاں پرندے تواف کر رہے تھے حرم شریف کے مطاف کے اوپر پرندوں نے تواف کیا تو اس بات کی دلیلتی وہاں پر اللہ کی مخلوق اور بھی ہے تواف کرنے والی اور وہ تواف کبھی رکتا نہیں ہے تو یہ پرندے جو ہیں کبوتر جو ہیں ان کو خاص محبت حاصل ہے حضور علیہ السلام کی اور جس کے بھی دل میں حضور کی محبت آجائے پھر دنیا کی محبت نکل جاتی ہے پھر حضور کی محبت قائم رہ جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے